اگلے question کی طرف چلتے ہوں گے تو آج ہم نے جو method سیکھنا ہے وہ سیکھنا ہے جی by completing scale اور very 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 جتنے دخور لکھ سکتے ہیں لکھ لیں important question یہ آپ کو ہر سال قریباً ہر سال پیپر میں آتا ہے دیکھیں ذرا اس کے یہ والا question 9 time آیا ہے یہ 6 time آیا ہے پاس پیپر میں یہ 8 time آیا ہے یہ 10 time آیا ہے یہ 4 time آیا ہے اور یہ ایک question ہے یہ آپ کو 3 time آیا ہے تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ آپ کو موسٹ ریپیٹڈ ہے بار بار آتا ہے ریپیٹڈ لی آپ کو پیپرز میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹین سائنس کے سورنٹس کے لیے میتھمیٹکز کے نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں لاپ لیکچر میں ہم نے آپ کو یہ کسٹن سال کروایا تھا ایک پراف سے کہا تھا کہ آپ اس کی فیکٹرزیشن کر کے تو اس کی روٹس فائنڈ اٹھ کریں یعنی اس کے آنسر معلوم کریں تو اگر آپ نے لاس لیکچر نہیں دیکھا تو آپ لاس لیکچر سارے کے سارے لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے اور آگے بھی آپ کو جتنے بھی کوئی سامسال کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے تو یہ میں نے آپ کو دونوں میتھرز سکھ رہایا تھا دو میتھرز کیا تھے کہ ایک میں ہم نے سکھا ہوا ہے کہ دی نومینیٹر جتنے بھی ہوں ان تمام دی نومینیٹرز کا لے کے ساری ٹرمز کو اسے لسیم سے ملٹکلہ کر دیں تو سمپلیفائیڈ کر لیں آپ کے پاس سٹینڈر فارم آ جائے گی پھر ہم نے ایک نیا میتھرڈ جو ہے جو قدر ایزی تھا سمپلیفائیڈ تھا یہ آسان تھا کہ آپ رائٹ سائیڈ کو پہلے سول کر لیں اور پھر پروس ملٹکلہ کر لیں پھر بھی آپ کا وہی جو سٹینڈر فارم وہی آئے گی تو لیکن اس میں جو ایشو تھا کہ بچوں کو بہت سے بچوں کو نائن ٹینتھ میں مجھے کئی سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ بچوں کو فریکشن کی ٹرم کا جو پلاس مائنس ہے وہ نہیں آتا تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے یہ دیکھیں ساری ڈائیگرام بنی ہے آپ کو فریکشن یا قصر کا جو ہے وہ پلاس مائنس جمع منفی وہ سکھائی ہے تو آپ لاسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں کیونکہ آگے بھی آپ کو فریکشن کی پلاس مائنس آ سکتی ہے تو پھر آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے حالانکہ یہ گریڈ فور فائیو کا کام ہے جو آپ کو میں نائن ٹینتھ میں سکھا رہا ہوں یعنی ٹینتھ گریڈ میں آپ کو سکھا رہا ہوں برحال تو آپ لاسٹ ویڈیو سے یہ فریکشن کی پلاس مائنس یعنی کسروں کی جمع منفی سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگے بھی کام ہے اب یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اب آگے ہم نے اس کے بنانے تھے جی پیرز تو پیرز بنانے کے لیے آپ دیکھیں ذرا یہ ہی وہیں پہ کر لیتے ہیں یہ ہی پہ کر لیتے ہیں 2 اور 15 کو ملٹیپلائے کریں گے تمہارے پاس آیا جی 30 اب ہم 30 کے all possible پیرز بنائیں گے تو 1 into 30 2 into 15 30 3 into 10 30 اور 5 into 6 30 اب ہمیں پلس کر کے 13 لانا ہے یہ دو چیزیں ہمیں بتاتی ہیں آخری ٹرم کا سائن بتاتا ہے کہ پیر کو کیا کرنا ہے اور آنسر کیا لانا ہے وہ سینٹرلی ٹرم بتاتی ہے ہمیں تو پلس کر کے 13 لانا ہے تو کن دو ٹرمز کو پلس کریں تو 13 آتا ہے جی 10 پلس 3 10 پلس 3 پہلے بڑی رقم لکھنی شابش ڈانڈتے ہیں تو 2x کے منس سے وہی بریکٹس لگائیں گے x سے پلس 15 is equal to 0 تو 10 پلس 3 اب دیکھیں ہم نے کیا پلس ہے اس کو اب بریکٹس کا جو میجک ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ بریکٹس اوپن کریں گے تو آپ کے سائنز آٹومیٹکل ایڈجیسٹ ہو جائیں کیونکہ ہمیں سائن یہ بلا لانا ہے تو دیکھیں ذرا 2x کے منس 10 x اور پلس منس منس 3 x پلس 15 is equal to 0 اب دیکھیں منس 10 x اور منس 3 x منس 13 x ہی ہوتا ہے جی تو آپ کے سائنز آٹومیٹکل ایڈجیسٹ ہو گئے اب یہاں سے آپ 2x کومن لیں اندر بچہ x منس 5 منس 3 کومن لیں اندر بچہ x منس 5 is equal to 0 اب x منس 5 and 2x منس 3 is equal to 0 ان دنوں کو 1 by 1 0 پلس کر کے آپ ان کی روز فائنڈوٹ کر لیں اگلے question کی طرف چلتے ہیں جی تو آج ہم نے جو method سیکھنا ہے وہ سیکھنا ہے جی by completing scale اور very 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 جتنی دفعہ لکھ سکتے ہیں لکھ لیں important question یہ آپ کو ہر سال تقریباً ہر سال paper میں آتا ہے دیکھیں ذرا اس کے یہ والا question 9 time آیا ہے یہ 6 time آیا ہے pass papers میں یہ 8 time آیا ہے کہ یہ آپ کو most repeated بار بار آتا ہے repeatedly آپ کو papers میں آتا ہے تو آج ہم اس کا یہ first والا کریں جو 9 time آیا ہے اور یہ second والا یہ جو 6 والا یہ 10 time ہے آپ کو آج میں یہ دو solve کر کے دوں گا اور آپ کو کچھ homework کے لیے دوں گا باقی آپ کو یہ والے جو alphabets والے ہیں جن کے ساتھ numbers نہیں ہیں ان کو بھی آپ کو میں solve کر دوں گا تا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے جی تو آج یہ دو questions solve کریں دو questions solve کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک point different ہے وہ different point ہم نے سیکھنا ہے تو پہلا question 7x plus 2x minus 1 is equal to 0 question number 3 کا part 1 7x scale plus 2x minus 1 is equal to 0 جی completing scale ہم سیکھنے لگے جی کون سا method سیکھنے لگے جی completing scale care اب دیکھیں ہمارے پاس تین terms ہیں 1 2 and 3 ہم نے ان تین terms کے ساتھ ایک ایک operation کرنا ہے یہ بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو اچھی طرح دیکھ سب سے پہلے آپ آج جی third term جو کہ آسان operation ہے third term کو ہم نے ایز اکلٹیو دوسری طرف لے جانا آسان بہت آسان کہ اس کو ہم نے در لے جانا ہے پہلا سٹیپ ہو گیا ہمارا یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ ہوں پرس ٹیپ میں کا یہ جو بھی coefficient ہے عددی سار اس کو ہم نے 1 کر تو 1 کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اس کا coefficient ہے آپ ساری terms کو اس پر دیوائیڈ کر دیں آسان کام 1 ہو جائے 7 کو 7 پر دیوائیڈ کریں تو باقیوں کو 7 پر دیوائیڈ کر دیں گے اگر آپ ہم ساری terms کو اس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ 7 7 سے کینسل ہو گیا تو آپ کے پاس بچ گیا x square plus 2 over 7 x is equal to 1 over 7 سمجھ آگی بات تو تین terms تھیں تینوں کے ساتھ ہم نے ایک ایک process کرنا تھا اس کے ساتھ بھی کر لی ہم نے اس کے ساتھ بھی کر لی اب اچ central term تو central term کے ساتھ process کرنا وہ تھوڑا مشکل ہے باقی دونوں تو آسان تھے کہ third term کو دھر لے جانا ہے اور first term کے coefficient پر سب کو divide کر دینا ہے اب جو central term term کے ساتھ ہم نے process وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لی اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے central term کا صرف coefficient لی بچے ساتھ variable بھی لے لی بچے ساتھ variable نہیں لی لی اس کا coefficient لی لی آپ نے کیا کرنا ہے کہ coefficient کو آپ نے 2 over 7 ہے اس کو آپ نے 1 over 2 سے multiply کرنا ہے coefficient فریکشن میں جب آپ division لیں تو آپ کو مسئلہ آجاتا یعنی ہم نے کیا کرنا تھا 2 over 7 کو 2 پر divide کرنا تو یہ آپ مشکل کام ہے تو اس کو کیسے کر لیتے ہیں 2 over 7 کو 1 over 2 سے multiply کر دیں یہ division ہی 2 پر divide ہی تو divide کریں تو آپ پاس کیا answer ہے 1 over 7 اب ہم نے کیا کرنا ہے 1 over 7 کا whole square both side پر add کرنا ہے 1 over 7 whole square both sides پر add کرنا جی by adding 1 over 7 square on both sides both sides 1 over 7 whole square add کریں گے اب جب بھی آپ both sides پر کچھ add less کریں تو آپ پہلے ان دونوں sides کو as it is لکھ رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو x square plus 2 over 7 x چھوڑی جگہ چھوڑیں کیونکہ یہاں ہم نے add کرنا is equal to 1 over 7 اب آپ both sides پر add کریں کیا add کرنا ہم 1 over اور ادھر بھی add کر دیا both sides پر نہیں سمجھا یہ بھی تاکھ پوچھو پوچھو کیا پوچھ آپ پوچھو گی تو باقیوں کو بھی سمجھ جائے جو آپ نہیں بتا رہے تو x کے آگے یہ square add کر لیں بھئی یہ دونوں terms تار لی نا تو دوسری term کے بعد add کریں پہلی term دوسری term اب اس کے بعد add کریں گا تو یہ left side پہ آگ ہو گیا اب یہ ایک ہی term تی رائے سائی پہ آگ ہو گیا کوئی پریشانی ہو رہا ہے نہیں کلر ہو گیا دیکھیں یہ process ہی ہی ہوتا ہے جب ہم اس کو یہاں میں کر دیتا آپ دیکھیں ذرا x minus 5 is equal to 3 ہو نا تو x is equal to 3 plus 5 تو x کا answer کیا آگیا جی 8 یہ ایسی نہیں ہوتا basically ہوتا کیا ہے x minus 5 is equal to 3 ہے تو ہم minus 5 کو ختم کرنا تو ہم both sides پر plus 5 کرتے ہیں جو کہ ہم skip کر جاتے سمجھاتے نہیں آپ یا بتاتے نہیں آپ یا آپ کو پتہ نہیں ہوتا x minus 5 plus 5 is equal to 3 plus 5 rule یہ ہے کہ ہم نے both sides پر کوئی ایک number add کیا یا separate کیا یا multiply کیا یا divide کیا اب rule یہ ہے اب جب ایسا کرتے ہیں تو plus 5 minus cancels ہو جاتا تو مارے پاس بچتا x equal to 3 plus 5 تو ہم direct ہی ایسے کر لیتے بچوں کو سکھا دیتے کہ ادھر سے ادھر جائے گا سائن چین ہو جائے گا ہوتا بیسیکل یہ سارا process ہے کہ ہم اس number کو ختم کرنے کے لئے اس کا inverse لگتے ہیں اس کا ہم ان دونوں terms کے بعد 1 7 کا square ایڈ کر دیا اور یہ 1 7 کے بعد یہ والی 7 جس کے بعد 2 7 کا square ایڈ کر دی اب یہ ہم نے سارے جو steps کیے ہیں یہ whole square کمپلیٹ کرنے کے لئے کیے تھے whole square ہمارے پاس دو قسم کیے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے a plus b all square جو ہوتا a square plus 2 a b plus b square اور دوسرا ہوتا ہوتا ہے a minus b all square is equal to a square minus 2 a b plus b square تو دیکھیں یہاں دو terms کے all square میں plus آئے گا یا minus آئے گا اس کا تائیون کون مائنس آتا ہے اب آجیں جی اب یہ آپ کی first term یہ 2 a b اور یہ second term first term square plus two into first term second term plus second term scale complete ہو چکا ہے اگر آپ کو پہلی دفعہ یہ سارا جو ہے وہ process نظر آرہا ہے یا سیکھ رہی ہیں تو میں آپ کو complete کر دکھا دیکھ جی x کا scale plus 2 into first term x into second term 1 7 plus 1 7 plus 1 49 1 7 49 49 49 अब आब यह دیکھیں first term scale plus 2 into second term plus second term scale a plus 2 a b plus b scale तो आप देखे इनको multiply करे 2 into x 2 x into 1 2 x और divided by 7 तो यह centring term ही है हमारी तो यह आपका whole square complete हो गया किस किस का complete वाजी x का और 1 7 का जिन 2 terms के square होते है है अब center में sign कौन सा आएगा अभी मैं आपको बता अभी था कैसे पता चलेगा यहा आएगा यह minus आएगा last वाली term नहीं a b वाली term का sign वो center में हो या last में 2 a b term 49 यह LCM ले 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 और 49 का दो 7 पर 7 पर 7 तो 7 49 LCM आगया अब यह बच्चों ले काम नहीं आते तो मुश्कल इसलिए आती है अब 49 को किस पर करना है 7 बेरी 49 इदर से हमने इसको solve कर ली अब यहां से 49 को किस पर करना 49 49 49 49 49 49 49 अगर किसी नंबर को उसी नंबर पर दो 1 आता 49 49 49 49 49 49 1 1 किस से करेंगे ऐस सारा को जाएगा ताडिया स्टूडेंटा उस्रों ओ एडिया क्लास फेलिव इस्रोंड़ ताडिया ने लाखिया तो 1 1 तो 1 अब आप यह होस्केर कंप्लीट है इसको ऐसे लिक्षा रहने दे اور یہ آپ کا آگیا ہے ایٹ اوور پورٹی نائن یہ مرا کے آگیا ہے ایٹ اوور پورٹی نائن اب ہم نیکس پیج پر چلتے ہیں کیونکہ اس کا آگے کی سال بن رہا ہے تو یہاں آجیں دی ایکس پلس 1 آور سیمن کا ہو سکے یہاں آجیں اس ایکول ٹو ایٹ اوور پورٹی نائن اب ہم نے بہت سائلز کا کہہ لینا ہے سکیر ختم کرنے کے لیے کہہ رہیں گے سکیر روٹ اس کا بھی لے لیا اور اس کا بھی لے لیا یہ سکیر اور سکیر روٹ کینسل ہو گئے ایکس پلس 1 آگیا اور یہاں آپ کے پاس اس ایکول ٹو پلس مائنس ایٹ کا انڈر روٹ لیدہ ہو جائے گا اور فورٹی نائن کا انڈر روٹ یہ آپ کو اس ٹیسٹ میں اس لیے کر کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اب ایٹ کا انڈر روٹ آپ نے نائنس کلاس میں سکھا ہے بول گئے ہوں گے نائنس کلاس بڑی دیر کی کی ہوئی ہم نے یہ آٹھ دس سال پہلے کی ہم نے وہ میں کروا دیتا ہوں ایکس پلس 1 آگر سیمن پلس مائنس اب ایٹ کا انڈر روٹ آپ سے نہیں آئے گا ابھی میں وہ کر کے دیتا ہوں فورٹی نائن کا انڈر روٹ کیا آئے گا جی سیمن بری گوڈ اور ایٹ کا انڈر روٹ کا کیا انسر آئے گا نئی فور فور سار سکسٹین ہوتے ہیں ٹو ٹو ٹوزار فور ہوتا ہے آج ہو جی مجھے پتا تھا تو ایٹ کا انڈر روٹ میں آپ کو سٹیپس میں سال کر کے دے دیتا ہوں اس کی ہم فیکٹرز بنائیں گے سارے ٹو ٹوزار ایٹ ٹو ٹوزار اور ٹو ہونزار یہ آپ کے پاس آگے ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو کا انڈر روٹ چیپٹر ٹو میں کیا تھا نائنس میں تو اب یہ ٹو کا سکیر انٹو ٹو کا انڈر روٹ اب جس کا سکیر ہوگا وہ انڈر روٹ سے باہر آجے گا اور جس کا سکیر کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ انڈر روٹ کے نیچے ہی لے گا تو اس کا انسر کیا گا ٹو انڈر روٹ ٹو انسر کیا آگیا 2 under root 2 اب یہاں سے ایک اور concept آگیا اب آپ کا کیا آگیا ایک step کر لیں پھر بتاتا ہوں آپ کو x is equal to یہ plus 1 over 7 مائنس 1 over 7 plus minus 2 under root 2 over 7 اب آپ نے chapter آپ کا تھا 7 absolute value value question کیے تھے یعنی x کی absolute value is equal to 3 تھی تو اس کو کیسے solve کرتے تھے x is equal to plus minus 3 اس کو ایک دفعہ plus کرتے تھے اور ایک دفعہ minus سے solve کرتے تھے اب یہاں بھی آپ کے دو sign ہے plus minus تو اس کو ایک دفعہ plus سے solve کریں گے اور ایک دفعہ minus سے solve کریں گے x is equal to minus 1 over 7 plus 2 under root 2 over 7 اور دوسری دفعہ کیا کریں گے x is equal to minus 1 over 7 minus 2 under root 2 over 7 اب اگین LCM آ گیا LCM سے جان نہیں چھوٹنی ہے آپ کی نیندر آئے ہیں یہاں 7 اور 7 کیلسیم کیا آ گیا جی 7 اور 7 کیلسیم نہیں 7 7 ہی آئے گا جی 7 اور 7 کیلسیم 7 ہی آئے گا جی 7 پہ دونوں ڈیوائیڈ ہوگے 7 ہی آیا تو 7 اور 7 کیلسیم آ گیا 7 7 کو 7 پہ ڈیوائیڈ کیا 1 اور 1 کو 1 سے کیا تو minus 1 plus پرالی ٹرم سیم آ جائیں گی جب آپ کے ال سیم سیم ہو تو ایکس ایکل دو سیمنہ سیمن کا ال سیم سیمن اور مائنس وان مائنس دو انڈر اوٹ ٹو یہ آپ کی دو روٹس آف ہیں سمجھ آگئی ہے جی تو آج میں نے آپ کو دو قویسٹن کر کے دینے تھے لیکن میں آپ کو دو قویسٹن سے نہیں کر کے دیرا ویڈیو کافی لنٹھی ہوگی ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ والا قویسٹن کر کے دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ایک سٹیپ ہمارا کم ہوگا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ والا پارٹ 3 کرنا ہے اور آپ نے یہ پارٹ 5 کرنا ہے پارٹ 5 میں دیکھیں ہمارا تھرڈ سٹیپ سکیپ ہے 3x کے پلس 7x is equal to 0 ہے نا تو تھرڈ سٹیپ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا تھرڈ سٹیپ میں کیا تھا کہ ہماری جو کانسٹنٹ ٹرم ہوتی تھی جس کے ساتھ variable نہیں لکھا ہوتا تھا ہم اس کو دوسری طرف لے جاتے تھے اب وہ جب ٹرم ہی نہیں ہے تو وہ سٹیپ نہیں کریں گے تو اس میں تھرڈ سٹیپ نہیں ہے اور اس میں فرس ٹیپ نہیں ہے یہ بھی کیجئے گا باپ اس میں فرس ٹیپ نہیں ہے کل میں ایک سال بھی کر کے دوں گا فرس ٹیپ کیسے نہیں ہے کہ ہم نے فرس ٹیپ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کیفیشنٹ وان کرنا ہوتا ہے فرس ٹیپ میں کیا کرنا ہوتا ہے x کے کا جو کیفیشنٹ ہوتا ہے وان کرنا ہوتا ہے اور اس کیفیشنٹ پر ساری ٹرمز کو کیا کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اب چونکہ پہلے ہی باننا ہے تو یہاں فرسٹ اپنی ہونا اور یہاں تھرسٹ اپنی ہونا پہلے آپ فرسٹ کر لیں یا تھرڈ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا سیکنڈ ہم اینڈ بھی کریں گے تو یہ آپ نے پارٹ تھری فائیب اینڈ سیکس سال کرنے ہیں کل ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے مجھے امید ہے کہ آج جو آپ کو لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا ایک دفعہ میں اس کو نا ریکیپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے کر سکیں تو جب آپ نے کوڈرٹی کوشن کو کمپلیٹنگ سکیر سے سال کرنا ہو تو تین ٹرمز ہوتی ہی مارے پاس تین ہی سٹیپ ہیں فرسٹ ہم کے ساتھ فرسٹ ٹرپ سیکنڈ کے ساتھ سیکنڈ اور تھرڈ کے ساتھ تھرڈ پہلے آپ فرسٹ کر لیں یا تھرڈ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا سیکنڈ ہم اینڈ بھی کریں گے تھرڈ میں کیا کیا ہم نے کانسٹ ٹرم کو ادھر لے جانا ہے اور فرسٹ کا کپشن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک سکیر کا کپشن 1 کرنا ہوتا ہے تو ایک سکیر کا جو بھی کپشن ہوگا آپ نے ساری ٹرمز کو سپیڈ وائٹ کر دینا ہے تو ایک سکیر کا کپشن 1 ہو گیا فرسٹ ٹرپ بھی ہو گیا اور تھرڈ بھی ہو گیا سیکنڈ سٹیپ تھوڑا سا مشکلہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ آپ نے سینٹرلی ٹرم جو سیکنڈ ٹرم ہماری اس کا آپ نے کوئیفیشنٹ لینا ہے ویریبل نہیں لینا کوئیفیشنٹ کو 2 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 2 پر ڈیوائیڈ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 1 ہوئر 2 سے ملٹیپلائی کر لیں سیمپلیفائی کیا تو آپ کے پاس 1 ہوئر 7 آیا تو جو آنسر آتا ہے اس آنسر کا سکیر آپ نے بہت سائیڈ پر ایڈ کرنا ہے جب آپ اس آنسر کے سکیرز کو بہت سائیڈ پر ایڈ کر دیں گے تو لیفت سائیڈ آپ کی کمپلیٹ سکیر بن جائے گی کس کس ٹرم کا بن جائے گی جو دو ٹرمز سکیر میں ہوں گی ایکس اور بان نوبر سیون دونوں کا سکیر ہے تو ان دونوں کا ہول سکیر بن جائے گا اور سائن کون سا آئے گا جو تیسری ٹرم کا ہوگا پلاس ہے تو پلاس آ جائے گا یا منس ہوگا تو منس آ جائے گا اوہل سکیر کمپلیٹ ہو گیا ادھر سے ان کو ایل سیم لے کے سال کر لیا ایل سیم لینا آپ کو میں نے اچھا طرح سکا ہے لاس ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے سکیر کو ختم کرنے کے لیے بہت سیٹس کا کیا کیا سکیر روٹ لیا انڈروٹ لیا یہاں سے یہ کینسل ہو گیا اور یہ پلاس منس میں آ گیا اوپر ہی ٹرم کا انڈروٹ لائدہ لے لیا نیچے والی ٹرم کا انڈروٹ لائدہ لے لیا یہ ایٹ کا انڈروٹ میں نے آپ کو سٹیپس میں بھی کر کے دکھا دیا ہے پھر ہم چونکہ یہ اس کا انڈروٹ کا انصر پلاس منس میں آتا ہے تو ایک دفعہ اس کو پلاس سے سال کر لیں گے ایک دفعہ منس سے سال کر لیں گے اور یہ آپ کی دونوں روٹس آ گئی ہیں